امیان نواز شریف نے یہ کہا ہے کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے اور ہمیں جو کہا گیا تھا آپ کی ہر بات کی قبولیت ہوگی لیکن ہماری کسی ایک چیز کی قبولیت بھی نہیں ہو رہی اس وقت پاکستان کے اندر آپ کی مقبولیت کا گرافٹ وہ تیس فیصد سے بھی نیچے ہے اور اس صورت میں اگر ہم آپ کو کسی بھی طریقے سے وزیراعظم بنانے کی کوشش کرتے ہیں سربڑا تحریک انصاف کے لیے بہت سے راستے آسان ہوتے جا رہے ہیں آنے والے بہتر گینٹوں میں آپ کو پاکستان کی سیاست کے حوالے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آخر کار وہی ہوا جس کے لیے پوری پاکستانی قوم دعائیں مانگ رہی تھی نواز شریف بہت بڑی مسئبت میں پھنس گیا اور نواز شریف کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ بھی ہو گیا اب نواز شریف کا وزیر اعظم بننے کا خواب ادورہ رہ گیا رانہ عظیم نے نواز شریف کے بارے میں ایک بہت بڑی خبر بریک کر دی جس کے بعد پورے میڈیا میں تہل کام مچ گیا آئیں پہلے رانہ عظیم کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں پاکستانی سیاست اچانک سے اتنی تبدیل ہو گئی ہے کہ پاکستان کی سیاست میں اپنے آپ کو وزیر اعظم سمجھنے والے اپنے آپ کو وزیر اعظم کے منصب پر فائز رکھنے کی خواہش رکھنے والے نواز شریف اس قدر پریشان ہو گیا ہے کہ انہوں نے ایک دن میں تین اجلاس طلب کر لی اور ان تین اجلاس میں انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے یہ ملفظ استعمال کر رہا ہوں میاں نواز شریف نے یہ کہا ہے کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے اور ہمیں جو کہا گیا تھا ہمیں جو بتایا گیا تھا کہ آپ کو ہر سہولت دی جائے گی آپ کی ہر بات کی قبولیت ہو گی لیکن ہماری کسی ایک چیز کی قبولیت بھی نہیں ہو رہی کہ آپ سے آپ کے مقدمات کے حوالے سے آپ سے آپ کے دیگر معاملات کے حوالے سے جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے کر دیا گئے ہیں اب کسی صورت میں بھی ہم آپ کو جبرن پاکستان کا وزیراعظم نہیں بنا گئے میرے سرائے کہتے ہیں کہ جس وقت نواز شریف اور اس کے کچھ چاہنے والوں کی کسی سے بات ہوئی تو انہیں کہا گیا کہ آپ اگر پاکستان کے اندر اپنی مقبولیت کا گراف پچاس فصد تک بھی لے جاتے تو ہمیں یہ دکت پیش نہ آتی لیکن اس وقت پاکستان کے اندر آپ کی مقبولیت کا گراف جو ہے وہ تیس فصد سے بھی نیچے ہے اور اس صورت میں اگر ہم آپ کو کسی بھی طریقے سے وزیراعظم بنانے کی کوشش کرتے ہیں ہم اپنا زور لگاتے بھی ہیں تو اسے عوام کسی صورت بھی منظور نہیں کرے گی اس پیغام کو ملنے کے بعد میاں نواز شریف نے دھرہ دھر اپنی بیٹنگیں شروع کرتی ہیں کچھ اپنے قریب ترین لوگوں کو اور کچھ وہ لوگ جو پاکستان کی سیاست میں نون لیڈ کے اندر اپنا ایک مقام رکھتے ہیں ان لوگوں کو بھی کٹھا کرنا شروع کر دیا ہے ان سے رابطے بھی شروع کر دیا ہے میرے پاس تو یہاں تک اتنا ہے کہ میاں نواز شریف نے ایک دفعہ پھر کسی کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ چودی نصار کو مناؤ شاہدہ کان آباسی کو مناؤ لیکن اس سے بھی بری خبر یہ ہے کہ جس شخص کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے وہ شخص نے ٹاسک ملتے ہی جب چار لوگوں سے رابطے کیے تو چاروں افراد نے آگے سے واضح طور پر کہا کہ آپ اس بات کو ذہن سے نکال دیں کہ ہم کسی صورت میں بھی کسی وقت بھی کسی جگہ بھی میاں نواز شریف کی حمایت یا میاں نواز شریف سے ملاقات کریں گے جس کے بعد میاں نواز شریف جو ہے وہ انتہائی پریشانی کے عالم میں مطلف لوگوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میری سیاست تباہ ہو گئی اور اب مجھے یہاں پا لاکر اس جگہ پہ کھرا کر دیا گیا ہے کہ اگر میں پاکستان چھوڑ کے جاتا ہوں تو پھر پلے کچھ نہیں اور اگر پاکستان رہتا ہوں تو پھر بھی میرے پلے کچھ نہیں کہ آزم خان سابق پرنسپل سیکٹرین کے بیان کے بعد اب سربڑا تحریک انصاف کے لیے بہت سے راستے آسان ہوتے جا رہے ہیں اور ان آسان ہونے والے راستوں کے بعد اب یہ چیز نظر آنا شروع ہو گئی ہے کہ آٹھ فروری کے انتہا بات میں وہ چیز ہوگی مقبولیت نہیں بلکہ مقبولیت جو ہے وہ جیٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے اب مقبولیت کس کی ہے یہ آٹھ فروری کو یہ چیز سامنے آ جائے گی اور آٹھ فروری کو یہ بات بالکل کلیر ہو جائے گی کہ پاکستان کی سیاست میں قبولیت اور مقبولیت دونوں میں سے کون رہتا ہے میں مقبولیت وہ نہیں کہہ رہا اور قبولیت بھی وہ نہیں کہہ رہا مقبولیت وہ جو وہاں میں ہے قبولیت اللہ کی طالعہ کی طرف سے ہو تو ٹھیک ہے بالکل ہندر ایک سو فیصد ہو جاتی ہے اور اگر قبولیت کو یہ سمجھے کہ ہمیں فلا طاقتوار شخصیت نے میں یہ نہیں کہہ رہا کسی ادارے کا نام نہیں لے رہا طاقتوار نے فلا شخص نے فلا زامن نے مجھے اس بات کی گرنٹی دی ہے کہ آپ ہی پاکستان کے وزیر آزم ہوں گے تو ایسی قبولیت اس انتہابات میں ان انتہابات میں کسی صورت میں بھی ہمیں پوری ہوتی نظر نہیں آئی لاہور میں بلاول بٹو زرداری نے ایک بڑا پاور شو کیا ہے بلاول بٹو زرداری کی تنقید کا سارا محور میاں نواز شریف تھے اور بلاول بٹو زرداری کے آج پاور شو کے بعد ایک چیز تو ثابت ہو گئی ہے ایک چیز تو سامنے ہا گئی ہے کہ مسلم لیگ نون کو اب واقعی یہ محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ لاہور ان کے ہاتھ سے جا رہا ہے یعنی وہ جگہ جس کو یہ اپنا قلعہ کہتے تھے اب اس کے قلعے میں پہلا تو سراخ پاکستان تحریک انصاف نے ڈالا ہے اور دوسرا سراخ جو ہے اس قلعے کے اندر وہ پاکستان بھی بس پارٹی ڈال رہی ہے بھی بس پارٹی اگر یہاں اس شہر سے ایک یا دون شستے لے جاتی ہے تحریک انصاف کے نامزد حمایت یافتہ مید بار بھی اگر اسی شہر کے اندر سے ساتھ یا آٹھ سیٹے لے جاتے ہیں تو اس سے بڑی شکست پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے اور کوئی نہیں ہوگی میں آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں خبر تصدیق شدہ خبر ہے خبر یہ ہے کہ آئندہ آنے والے بہتر گینٹوں میں آپ کو پاکستان کی سیاست کے حوالے سے ایک بری خبر ملے گی اور یہ بری خبر سربرا تحریک انصاف کے مقدمات کے حوالے سے ہوگی یہ بری حبر سیاست کو تبدیل بھی کر دے گی کہ مسلم لیگ نون کو اب واقعی یہ محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ لاہور ان کے ہاتھ سے جا رہا ہے آپ نے رانہ عظیم کی گفتگو سنی رانہ عظیم نے کہا کہ نواز شریف کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہو گیا ہے نواز شریف کو یقین دلائی گیا تھا کہ آپ کے تمام کیس معاف کروائے جائیں گے اور اقتدار کی کرسی پر آپ کو ہی بٹھایا جائے گا مگر آپ وہی طاقتور ادارے نواز شریف سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی عوام میں مقبولیت پچاس پرسنٹ بھی ہوتی تو ہم آپ کو اقتدار کی کرسی پر بٹھا دیتے مگر آپ کی مقبولیت کا گراف تو بہت نیچے ہے عوام میں آپ کی مقبولیت تیس پرسنٹ سے بھی کم ہے ایسے میں ہم اگر آپ کو اقتدار کی کرسی پر بٹھاتے ہیں تو عوام اسے کسی بھی صورت قبول نہیں کرے گی جبکہ دوسی طرف بلاول بٹو نے لہور میں اپنا پاور شو کر کے یہ بات ثابت کر دی کہ لہور بھی اب نون لیگ کے ہاتھ سے جا رہا ہے کیونکہ یہ بات تو حقیقت ہے کہ اب عوام نون لیگ سے بہت زیادہ متنفر ہو چکی ہے عوام اب اگر پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں بھی دیتے تو وہ کسی دوسری پارٹی میں چلے جائیں گے مگر نون لیگ کو کسی بھی صورت پر ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے اس کے بعد نواز شریف بہت زیادہ پرشان ہیں اور اسی پرشانی میں نواز شریف نے ایک ہی دن میں تین مرتبہ اپنے ممران کے ساتھ میٹنگ کر چکے ہیں مگر اب ان میٹنگز کا کیا فائدہ کیونکہ عمران خان اب بہت جلد رہا ہونے والا ہے اور عمران خان رہا ہو کر خود اپنی پارٹی کو لیڈ کرے گا چلسے اور جلوس بھی ہمیں دیکھنے کو ملیں گے ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں جازت اللہ حافظ